سرفراز احمد نے بابر آزم سے بہت اچھے ریزلٹ دی ہیں بابر آزم نے ٹوٹل چالیس میچز کھیلے ہیں بابر آزم ایک بہترین کیپٹن ہے سرفراز احمد نے پاکستانی ٹیم کو دوہزاز سترہ کی آئی سی سی چیمپینز ٹروفی جتا کر دی تھی پھر بھی اس بندے کو ریٹائرمنٹ نہ لینے کے باوجود سکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا جس پر بابر آزم کا کہنا تھا کہ ان کی سکارڈ میں جگہ نہیں بنتی اور وہ مجھ سے سینئر ہیں میں ان کو ریزرف پلئیر میں نہیں لگ سکتا یہ تو بات ہوگی سکارڈ میں ہونے اور نہ ہونے کی لیکن اب ہم بات کریں گے سرفراز کی کیپٹنسی کے بارے میں سرفراز احمد پاکستان ٹی ٹوٹی ٹیم کے کیپٹن دوہزار سولہ میں بنے اور اوڈی آئی ٹیم کے کیپٹن نو فروری دوہزار سترہ میں بنے اس وقت ازر علی کیپٹن تھے جن کی جگہ سرفراز احمد کو کیپٹن بنا دیا گیا اور وہ پاکستان ٹیس ٹیم کے کیپٹن بھی بن گئے جب مزبہ الحق نے ریٹائرمنٹ لے لی سرفراز احمد پاکستان کے بتیسویں ٹیسٹ کیپٹن بنے اور اس وقت کے ینگیسٹ کیپٹن بنے جن کو مارچ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی حکومت کی جانب سے سارے امتیاس سے نوازا گیا سرفراز احمد کی بڑی اچیو ونٹ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اوڈی آئی دوہزار سترہ کی آئی سی سی چیمپینز ٹروفی پاکستان کو انڈیا کے اگینسٹ انہوں نے ہی جتوائی اور یہ بات صرف کچھ لوگوں کو ہی پتا ہوگی کہ پاکستان کو انڈر نائٹین ورلڈ کپ دوہزار چھے میں جتانے والے بھی صرف سرفراز ہی تھے وہ میچ بھی دوہزار سترہ کی طرح انڈیا کے اگینسٹ تھا سرفراز احمد نے دوہزار سولہ میں انگلینڈ کو ٹی ٹونٹی میں وائٹ واش کیا اور پاکستانی ٹیم کو نمبر ون پوزیشن تک لے کر گئے سرفراز کی کیپٹنسی کے اندر پاکستان نے یارہ متواتر سیریز جی تھی جن میں ویسٹ انڈیز آسٹریلیا نیوزی لینڈ بھی شامل تھے لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب پرفارمنسز اچیومنٹ کے بعد بھی ان کو کیپٹنسی سے ریپلیس کیوں کر دیا گیا اس کی وجہ ہے سرفراز احمد کا دوہزار انیس میں ایک سیریز جو ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کھیلی جا رہی تھی اس میں سرفراز احمد نے سٹمپنگ کا چانس بھی مس کیا اور اگلے میچ میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ایک پلئر کے خلاف کچھ غلط الفاظ استعمال کیے جس کے بعد آئی سی سی نے ان کو چار میچز کے لیے بین لگا دیا لیکن بین ختم ہونے کے بعد وہ ایز ای کیپٹن ٹیم میں واپس آگئے اور اس کے بعد دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں پاکستان نو میں سے پانچ میچ جیتا اور رن ریٹ کی بنا پر سیمی فائنل بھی نہیں کھیل سکا دوہزار انیس میں ہی پاکستانی ٹیم کی بری پرفارمنسز کی وجہ سے سرفراز احمد کو ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ کی کیپٹنسی سے ہٹا دیا گیا اور ٹی ٹوینٹی میں بابر آزم کو کیپٹن بنا دیا گیا اور ازر علی کو ٹیسٹ کا کیپٹن بنا دیا گیا اور اوڈی آئی میں سرفراز احمد کی کیپٹنسی کے انڈر پاکستان نے پچاس میں سے اٹھائیس میچ جیتے اب کچھ بات بابر آزم کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں بابر آزم کی اچیومنٹ میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ بابر آزم دنیا کے اوڈی آئی فارمیٹ میں بہترین بیٹس مین ہیں اور بابر آزم کی ہی کیپٹنسی میں پاکستان نمبر ون اوڈی آئی ٹیم ورلڈ کپ میں انٹر کی بابر آزم سب سے زیادہ دن ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے بیسٹ بیٹس مین رہے وہ ایک ہزار تیرہ دن کے لیے ٹی ٹوینٹی کے بیسٹ بیٹس مین رہے اور وہ بیسٹ سکورر بھی بنے وہ بھی چار دفعہ پہلی بار دو ہزار سولہ میں بنے پھر دو ہزار انیس میں اس کے بعد دو ہزار اکیس میں اور دو ہزار بائیس میں بھی بنے اور اب تک کہ وہ ینگیسٹ کیپٹن ہے جنہوں نے ستارہ امتیاز بھی جیتا ہے بابر ویڈسز سرفراز اب کمپیر کرتے ہیں سرفراز اور بابر کی کیپٹنسی کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی کے بارے میں بابر آزم نے ٹوٹل ٹی ٹوینٹی اکتر میچز کھیلے ہیں جن میں سے وہ بیتالیس میچز میں پاکستان کو جیت دلانے میں کامیاب ہوئے اور تیس میچز میں ہار گئے اور چھے میچز کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آیا بابر آزم کی کیپٹنسی کے انڈر پاکستان کی ویننگ پرسنٹیج 59.15 تھی لوسنگ پرسنٹیج 32.39 ہے اور سرفراز احمد نے ٹوٹل ایز ایک کیپٹن سنتیز میچز کھیلے جن میں سے پاکستان کو انتیس میچز میں جیت دلانے میں کامیاب ہوئے اور آٹھ میچز میں پاکستان کو شکست ہوئی اس وقت پاکستان کی ویننگ پرسنٹیج 78.37 تھی اور لوسنگ پرسنٹیج 21.62 تھی تو اس ڈیٹا کے مطابق تو سرفراز احمد نے بابر آزم سے بہت اچھے ریزلٹ دی ہیں ٹی ٹوینٹی میں لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بابر آزم نے اکتر میچز کھیلے ہیں جبکہ سرفراز احمد نے صرف سنتیس میچز کھیلے ہیں اب او ڈی ای پر آ جاتے ہیں او ڈی ای میں سرفراز احمد نے ٹوٹل پچاس میچز کھیلے ہیں جن میں سے انہوں نے پاکستان کو اٹھائیس میچز میں جیت دلانے میں کامیابی حاصل کی اور اس وقت او ڈی ای میں پاکستان کی ویننگ پرسنٹیج 56 اور لوسنگ پرسنٹیج 40 تھی بابر آزم نے ٹوٹل چالیس میچز کھیلے ہیں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اب تک پاکستان کی ویننگ پرسنٹیج 60 ہے اور لوسنگ پرسنٹیج 35 ہے اب ٹیسٹ میں ان کی سٹیٹس دیکھتے ہیں سرفراز احمد نے تیرہ میچز کھیلے ہیں جن میں سے وہ پاکستان کو چار میں جیت دلانے میں کامیاب ہوئے اور آٹھ میچز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس وقت ٹیسٹ میں پاکستان کی ویننگ ریشو تیس اشاریہ چھہتر اور لوسنگ ریشو اکسٹ اشاریہ تریپن تھی ایزا کیپٹن بابر آزم نے ٹیسٹ کے ٹوٹل بیس میچز کھیلے اور ان میں سے دس میچز میں پاکستان کو جیت دلانے میں کامیاب ہوئے اور چھے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت پاکستان کی ویننگ ریشو 50% اور لوسنگ ریشو 30% ہے یہ جو نمبر بتا جا رہے ہیں ان کے مطابق تو بابر آزم ایک بہترین کیپٹن ہے سرفراز احمد سے مگر آپ کسی کو ویننگ یا لوسنگ سے اچھا یا برا نہیں گے سکتے کیونکہ ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا یہ سب چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے یہ عوام کا فیصلہ ہوگا ہم نے صرف آپ کے سامنے کچھ پرسنٹیج رکھی ہے اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کس کو کس بیس پر بہتر کیپٹن مانتے ہو آپ اس بارے میں اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانا اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا لابیس